بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل ایک مرتبہ پھر فلسطین اور ایران پر جنگ مسلط کرنے کے لیے پردولنے لگا اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شام اور لبنان کے راستے اسرائیل پر بھاری حملے ہو سکتے ہیں آئرنڈوم کی حالیہ جنگ میں ناکامی کے بعد اسرائیل نے ایرو سٹیٹ نامی دفاعی نظام کو نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا اسرائیل کے جانب سے فلسطین اور شام میں فضائی کاروائیاں مسلسل جاری شام میں سینکڑوں ایرانی آداب کو تباہ کرنے کا دعویٰ حقائق کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام اسرائیل نے فلسطین میں نہتے مسلمانوں کے خلاف اپنے ظلم و ستم کو رواہ رکھا ہوا ہے اور مسلمان فلسطینیوں کو ان کی آبائی زمینوں سے محروم کرتے ہوئے اسرائیل یہودی بستیاں تعمیر کر رہا ہے اسی طرح سے مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول اور سب سے مقدس جگہ ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہاں پر حیکل سلمانی تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گرا دیا گیا تھا اور اب وہ مسجد اقصہ کو گرا کر یہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کریں گے جس کے بعد مسیح الدجال کا یہاں پر ظہور ہوگا اور وہ یہودیوں کو تمام دنیا پر غلبہ بخشے گا اور گریٹر اسرائیل کا خواب شرمیندہ تعبیر ہوگا اسرائیل نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اب مسجد اقصہ کے ادگد خدائی شروع کر دیا ہے اور مسلمانوں کے سب سے پرانے قبرستان کو بھی شہید کر دیا ہے جس میں بعض صحابہ کرام کی قبریں بھی تھی اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف فلسطینی مسلمانوں نے بھی مسلح جدوجہد شروع کر رکھی ہے جس کے نتیجے میں چند ماہ قبل مئی میں ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی جس میں اڑھائی سو کے قریب نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا گیا جبکہ فلسطینی جہادی تنظیم ہماس نے راکٹ حملوں بلیسٹک میزائلوں اور راکٹ لانچروں سے اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا اور آئرن ڈوم جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے اس کو بھی ناکارہ بنا دیا ناظرین اکرام نہتے فلسطینی مسلمانوں سے خوف زدہ اسرائیل میں عدم تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کو اب شام اور لبنان سے بھی راکٹ حملوں کا خطرہ ہے جس کے باعث اس نے شمالے حصے میں جدید دفاعی میزائل نظام دوہزار بائیس کے حوائل میں نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہائی اویلیبلیٹی ایرو سٹیٹ سسٹم کی تنصیب کا مقصد شام اور لبنان سے ایرانی حمایت یافتہ ملیشہوں کے راکٹ یا میزائل حملوں کو روکنا ہے ایرو سٹیٹ ایک دیو کامت غبارے کی ماند ہے جو ایک منقولہ فوجی حساسہ ہے اور کئی سو میل دور سے بھی فضاء میں بلند دیکھا جا سکتا ہے تاہم اسکری حلقوں میں اس کی ساکھ اچھی نہیں ہے امریکی جریدے بریکنگ ڈیفینس کے مطابق ایرو سٹیٹ دفاع کے معاملے میں مکمل طور پر قابل اعتماد نہیں ہے خاص طور پر ایرو سٹیٹ سے مشابہ جے لینس پروگرام کی عوامی سطح پر ناکامی کے بعد اس پر کم انحصار کیا جاتا ہے ناظرین اکرام باضے رہے کہ 2015 میں رسیاں اکھیڑنے کے باعث جے لینس کا غبارہ امریکی ریاست پنسلوینیا سے میری لینڈ کے درمیان سو میل بلندی پر اڑتا رہا جس سے بجلی کی تاریں ٹوٹ گئی تھی اور ہزاروں ریاشیوں کو کئی راتیں تاریکی میں گزارنا پڑی تھی اس واقعے کے دو برس بعد میزائل پروگرام کو منسوخ کر دیا گیا تھا تاہم اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے بہت بڑے میزائل دفاعی نظام کی آزمائش مکمل کر لی ہے جو پرواز کرتے ہوئے فضاء سے ہی دور دراز کے خطرے کی شناخت کرتا ہے یعنی نظام بالخصوص کافی دور سے اپنے حدف کو نشانہ بنانے والے رانگ لانگ رینج میزائلوں سے دفاع فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہے دیکھنے میں یہ کسی بہت بڑے غبارے کی ماند لگتا ہے میزائل دفاعی نظام اسرائیلی اور امریکی تعاون سے تیار کیا گیا ہے جس کی لاغت نو ارب ڈالر سے زائد بتائی جاتی ہے ناظرین اکرام اسرائیل کے مطابق اسے غزہ میں جنگ جوہوں لبنانی تنظیم حزباللہ اور ایران سے خطرہ ہے اور اسی لیے پیچیدہ اور جدید ترین دفاعی نظام اس کی ضرورت ہے حالانکہ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایرو سٹیٹ سسٹم کی ضرورت شام اور لبنان سے پیدا ہونے والے خطرے کے پیش نظر محسوس کی ہے جرید بریکنگ ڈیفنس کے مطابق ایرانی ساختہ کروز میزائلوں اور مسلح ڈرونز کے بڑھتے ہوئے خطرے کے باعث ایرو سٹیٹ سسٹم کو اگلے برس کے عوائل یا روان برس کے اختتام تک شمالی اسرائیل میں نصب کیا جائے گا ناظرین اکرام واضح رہے کہ اسرائیل کا جدید ترین آئرن ڈوم میزائل نظام بھی پوری طرح محسوس نہیں ہے اس کا عملی نمونہ روان برس مئی میں گیارہ روز تک جاری رہنے والی جنگ میں دیکھا گیا جب فلسطینیوں کی مضاہمتی تحریک تنظیم حماس نے تیل عبیب اور دیگر شہروں پر ہزاروں کی تعداد میں راکٹ حملے کیے اسرائیلی فضائیہ اور دنیا کا جدید ترین نظام ان راکٹ حملوں کو روکنے میں ناکام رہا حضیمت پر خفت مٹاتے ہوئے سہونی حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے نوے فیصد پروجیکٹائلز کو نشانہ بنا کر حملے ناکام بنا دیئے جبکہ اب ایرو سٹیٹ کی تعریفوں کے پول بانتے ہوئے اسرائیلی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مذبورہ میزائل ڈیفینس سسٹم اپنی نویت کے سب سے بڑے نظاموں میں سے ایک ہے اسے ریاستی ملکیت والی اسرائیلی ایرو سٹیٹ ایرو سپیس انڈسٹریز کے زیلی ادارے اور امریکی ایرو سٹیٹ بنانے والی کمپنی ٹی کوم کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے ناظرین اکرام دوسری جانب اسرائیل کی شام میں فضائی کاروائیاں بدستور جاری ہیں جس کے نتیجے میں سینکڑوں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے بوت کو بھی اسرائیلی فضائیاں نے شام کے دار الحکومت نمشق کے ایک نواہی علاقے زکا پر متعدد میزائل دا گئے شامی فوج کے مطابق فضائی حملوں کا حدف فوجی چوکی تھی حالیہ ہفتوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور تمام حملے رات کی تاریکی میں کیا جا رہے ہیں اسرائیل نے شام میں اپنی کاروائیوں کو بلواسطہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ وہ حزباللہ جیسے ایران نواز طاقتور ملیشیا کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے واضح رہے کہ حزباللہ جنگ سے تباہ حال شام کے صدر بشار الاسد کی فورسز کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے بھی اپنی پروکسز کے ذریعے سے اسرائیل پر ایران بڑے حملے کر چکا ہے اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایران اپنے جنگ جوہوں کے ذریعے شام اور اسرائیل کی سرد پر بھاری اسلہ جمع کر رہا ہے اور کسی بھی وقت وہ شام کے راستے اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتا ہے دوسری جانب ایران جوری ہتھیار بنانے کے عمل کی تکمیل کے بلکل قریب ہے اسرائیلی وزیر خارجہ یارڈ لیپر نے چند ہفتے قبل یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران دو ہفتوں میں اپنے جوری ہتھیار تیار کر سکتا ہے اسرائیل نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کو کبھی بھی جوری طاقت نہیں بننے دے گا اور وہ ایران کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے دوسری جانب ایران نے اسرائیل کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل کو بڑا سرپرائز دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کا ماننا ہے کہ گزشتہ ماہ مئی میں ہونے والی جنگ میں ایران نے حماس کی مدد کرتے ہوئے اسے بھاری ہتھیار مہیا کیے تھے جس کی وجہ سے حماس اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب رہا موسیقی